بھارت باز نہ آیا کھیلوں میں بھی سیاست گرین شرٹس کی بھارت روانگی میں صرف ایک دن باقی مگر اب تک ویزے نہ دیئے ہٹ دھرمی پر پی سی بی کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا آئی سی سی کو احتجاج ریکارڈ کرا دیا موقف اپنایا ہر ٹیم کو بھارت نے ویزے جاری کر دیئے پاکستان کو کیوں نہیں کیے غیر یقینی صورتحال ہے تمام چیزیں واضح کی جائیں انٹرنیشنل قوکٹ کاؤنسل کی جلد ویزوں کے جراء کی یقین دہانی ہم انشاءاللہ فائنل ہے ہم یہ نواز شکل صاحب کا 21 اکتوبر کو انشاءاللہ وہ پاکستان تشیب لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءہ تو وہاں پر ان کا پاکستان کی امام فالحانہ تاریخی استقبال کریں گے نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان جائیں گے شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی لندن آنے والے رہنماؤں کو بھی پروگرام کیانسل کرنے کی ہدایت کہا رہنماؤں تمام تر توجہ عوامی موبیلائزیشن پر دیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے حلقوں میں دیں پوری قوم فقید المثال استقبال کرے گی لندن میں نواز شریف کی زیر سدارت نون لیگ کی بیٹھر امید کارڈنیشن کے لیے کمیٹیز قائم کر دی نوٹیفیکیشن جاری تمام کمیٹیاں تیس ستمبر تک اپنی رپورٹس مریم نواز کو پیش کریں گی انجیکشن سے بنائی سے محرومی سما کی خبر پر تحقیقہ جاری ڈراب کا مارکٹ میں غیر ریجسٹرڈ انجیکشن موجود ہونے کا اطراف ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ انجیکشن کی تصاویر جاری کر دی انجیکشن کا آف لیبل استعمال ہوتا رہا انجیکشن ڈائیبیٹیز کے لیے منظور نہیں تھا حکومت نے ایویسٹین انجیکشن کی فروغت اور استعمال پر پابندی آئیت کر دی لاہور جھنگ بہاولپور قصور رحیم یارخان بہاول نگر اور خانوال کے گیارہ ڈراغ انسپیکٹرز کو معتل کر دیا لاہور سے ایویسٹین انجیکشن کی ایک سو دس وائلز برامت نگرا وزر سہت جمال ناصر کہتے ہیں ملزمان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ تعداد 68 ہو گئی لاہور سے پچیس ملتان سے انیس خانوال سے آٹھ قصور سے چار بہاول نگر بہاولپور رحیم یارخان اور جھنگ سے بھی بارہ کیسز رپورٹ ہوئے منجاب حکومت کا مریضوں کی فوری سوجری کا فیصلہ مختلف لیب سے انفیکشن کلچر بھی کرائے چائیں گے نگرام وفاقی وزیر سہت ندیم جان کہتے ہیں کوتا ہی کہاں ہوئی معاملے کا ہر پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں انکوائری رپورٹ کے بعد ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملے گی اسلام پرامن مذہب ہے دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں محظم معاشرے میں کوئی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی چرچ آف پاکستان کے وفت سے گفتگو ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے تبادلے خیال سیپا سلارنیا قومی ترقی میں مسیح برادری کی خدمات کو سراہا کہا قائد آزم کا ویجن تھا ملک متحد ہو اور ترقی کریں ابتدائی حلقہ بندیوں پر کام مکمل الیکشن کمیشن کل منظوری دے کا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودہ نشستے برقرار رہیں گی حلقہ بندیوں پر تجاویز اور اترازات ستہائیس اکتوبر تک دائر ہو سکیں گے الیکشن کمیشن چھپیس نومبر تک نمٹائے گا پنجاب میں قومی اسمبلی کا حلقہ نو لاکھ پانچ ہزار سندھ میں نو لاکھ تیرہ ہزار خیبر پختونخواہ میں نو لاکھ سات ہزار ملوچستان میں نو لاکھ تیس ہزار سے زائد ووٹرز پر مشتمل ہوگا اسلام آباد کے لیے قومی اسمبلی کا حلقہ سات لاکھ ستاسی ہزار ووٹرز پر مشتمل اسلام آباد ہائے کورٹ کے حکم پر چیئرمن پی ٹائے اڈیالا جیل منتقل چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے چیئرمن پی ٹائے سائفر کیس میں انڈر ٹائل ہیں اسلام آباد کے انڈر ٹائل قیدی اڈیالا جیل ہوتے ہیں پھر چیئرمن پی ٹائے کو اٹک جیل کیوں رکھا گیا غیر شرعی نکاح کیس میں سپریٹینڈنٹ اٹک جیل کی چیئرمن پی ٹائے کو سیول جج کی عدالت پیش کرنے سے معذرت اسلام آباد پولیس کئی گھنٹے انتظار کے بعد خالی ہاتھ لوٹی عدالت کا اندہ سماعت پر منظم کو پیش کرنے کا حکم دوبائی فرار ہونے کی کوشش ناکام بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ لہوریا پورٹ سے گریفتار انٹی کرپشن کورٹ میں پیش کر کے ایک روزہ رہداری ریمانڈ حاصل کر لیا کل سائی وال کی عدالت میں پیش کیا جائے گا خاور مانکہ پر قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی شادی ہال اور دکانے تعمیر کرنے کا الزام ہے نو مئی کے جلاو گھرا اور توڑ پھوڑ کی ویڈیوز حقائق پر مبنی ہے ڈیجیٹل شواہد پر مشتمل ایف آئی ای رپورٹ جائے ٹی کو موصول جائے ٹی کو چلان جمع کرانے کے لیے ٹی وی چینلز پر چننے والی فوٹیجز کی تصدیق کے لیے پیمرہ رپورٹ کا انتظار سپریم کورٹ آ کر تاریخ لینے کا تصور ذہن سے نکال دے تاریخ لینے والا رجحان اب نہیں چلے گا التوہ مانگنے پر چیف جسٹس نے وکیل کی سرزنش کر دی ریمارکس دیئے زیر التوہ مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی پر دلائل ہو جانے چاہیے ٹیکس کیس میں جواب جمع نہ کرانے پر سپریم کورٹ کا وکیل کو دس ہزار جرمانہ تحریری جواب کے لیے آخری محلت دے دی سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پرسیجر ایکٹ کیس میں فریقین نے جواب جمع کرا دیا خواجہ تاریخ رحیم کی ایکٹ کل ادم قرار دینے کی استعداد موقف اپنایا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی نہیں کر سکتی مسلم لیگ قاف کی ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی اپیل کہا قانون سے عدلیہ کے اختیار میں کمی نہیں اضافہ ہوا سپریم کورٹ کا فیصلہ احتساب ادالتوں میں نیب ریفرنسز جمع ہونے کا سلسلہ جاری اسلام آباد کی نیب کورٹس میں مزید سات ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کروا دیا گیا حویلی بہادر شاہ بللو کی نندیپور پار پلانٹس کے نام نیچکاری لسٹ میں شامل نگرام وزیر طوانائی محمد علی کی تصدی کہا ڈسکوز کی نیچکاری پر بھی بات چل رہی ہے تین آپشنز پر غار ہو رہا ہے پہلا کمپنی صوبوں کے حوالے کرنا دوسرا نیچکاری اور تیسرا طویل المدتی معاہدے ہیں کابینا جو موڈل منظور کرے گی وہی حتمی فیصلہ ہوگا وزارت مذہبی امور کا حجاج کے لیے مختصر دورانیے کا حج متعارف کروانے کا اعلان فیصلہ حجاج کا رام خود کریں گے نگرہ وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد بولے آئندہ سال کراچی بھی روڈ ٹو مکہ کا حصہ ہوگا لاہور کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف دنیا بھر میں سکھوں کا احتجاج لیبرل پارٹی آف کینیڈا کے رکنے پارلیمنٹ سکھ دھالیوال نے پارلیمنٹ میں درخواست دائر کر دی بولے بھارت کا سکھوں کے ساتھ رویہ امتیازی ہے ویلاغر منندرو سنگھ کہتے ہیں ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارت کا ملوث ہونا ثابت ہو گیا کیا اب بھی دنیا خاموش رہے گی بھارتی میمبر پارلیمنٹ سمرن جید سنگھ کا بھی موڈی سرگار سے جواب دینے کا مطالبہ کرکٹ کھیل ہے جنگ نہیں کیا لڑائی کروں صحافی کے سوال پر ہاری سراؤف ناراض ہو گئے کہا خود پر یقین ہے کہ ہم بہترین ٹیم ہیں سیمی فائنل کا تو نہیں پتا مگر خود کو فائنل میں دیکھ رہی ہیں کرکٹ کھیل ہے جنگ نہیں کیا لڑائی کروں صحافی کے سوال پر ہاری سراؤف ناراض ہو گئے کہا خود پر یقین ہے کہ ہم بہترین ٹیم ہیں سیمی فائنل کا تو نہیں پتا مگر خود کو فائنل میں دیکھ رہی ہیں موسیقی